ایک بچہ تھا جو بہت ذہین تھا مگر شرارتی بہت تھا اپنی والدہ کو بہت ٹف ٹائم دیتا تھا بہت تنگ کرتا تھا مگر والدہ کے اندر تحمل مزاجی تھی وہ بچے سے درگزر کا کھام کر دیتا اب ماں جب درگزر کر دینا تو بچہ اور شیر ہو جاتا ہے بچہ بہت تنگ کرتا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گھر میں کچھ مہمان آئے تو والدہ نے سالن بنایا بچے کو شرارت سوچی اس نے ریت اٹھائی اور سالن میں ڈال دی اب جب مہمانوں کو کھانا سرب کیا گیا تو کھانے سالن میں ریت تھی ماں باپ کو بہت شرمندگی بھی ہوئی اور تکلیف بھی ہوئی کہ مہمانوں کے لئے کھانا بنایا اور کھانا بھی ان کو نہیں پیش کر سکے صحیح طرح سے تو ماں نے کہا کہ یہ کس نے ریت ملائی جب پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ بیٹے نے ہی حرکت کیا تو دوسرے بچوں نے اس چھوٹے بچے کو پکڑ کے ماں کے سامنے پیش کیا کہ تمہارے اس بیٹے نے اس سالن میں ریت ملائی تو ماں اس وقت غصے میں تھی اس نے بچے کو دیکھا تو بدعا میں اس کے یہ الفاظ نکلے کہ تُو نے مجھے بہت ستاہ دیا ہے تُو نے مہمانوں کے کھانے کو خراب کر دیا اور مجھے مہمانوں کے سامنے شرمندہ کیا اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے اب ماں کی یہ دعا غصے کی حالت میں اللہ نے قبول کر لی اور وہ حرم کے امام بنے اور ان کا نام ہے قاری صدیس یہ واقعہ انہوں نے خود اپنا سنایا کہ میں حرم کا امام جو بنا یہ اصل میں میری ماں کی غصے میں بدعا تھی اللہ نے مجھے حرم کا امام بنا دیا جس ماں کی غصے کی بدعا بھی انسان کو حرم کا امام بنا دے اگر وہ خوش ہو کے دعا مانگے گی تو بیٹا والی کیوں نہیں بنے گا مگر آج کل کے نوجوانوں کو ماں کے مقام کا پتہ نہیں مگر آج کل کے مقام کا پتہ نہیں